امام راضی نے نچوڑ نکالا فرمایا یہ شان رب نے اہل سنت کو دی کہ ہم نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کی آلہ سے بھی پیار کرتے ہیں بارتے کیوں ہیں کہتا ہے میں نے اپنے احسازہ سے یہ سیکھا ہے کرتے ہیں اس لیے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رشاہت فرمایا مفل اہل بیتی کمفل سفینت نوح من رکب فیہا فقد نجا حضور علیہ السلام نے رشاہت فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے فرمایا جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا میری اہل بیت اس دنیا کے سمندر سے نجات حاصل کرنے کے لیے کشتی کی طرح ہے فرمایا جو اس میں آ جائے گا وہ نجات پا جائے گا دوسرا بھی فرمان حضور کا فرما اصحابی کن نجوم حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانے دیں جس کی افتدا کروگے تم ہدایت پا جاؤگے راضی نے ایک مثال سے سمجھایا دنیا کی تکلیفوں کے سمندر کے اندر ہم پھنسے ہیں ہمیں دکے دے رہی ہیں خواہشات کی لہریں جو بھمر میں پھنسا ہو اس کو ضرورت ہوتی ہے کشتی کی اور امام راضی فرماتا ہے کشتی وہ ہو جو بے عیب بھی ہو اور اس کے اندر سراخ بھی نہ ہو فرمایا جب کشتی پہ سوار ہو گیا اب اس کو ضرورت ہے کہ واضح طور پر ستارے ہونے چاہیں جن کو دیکھ کر منزل کا تائین کر سکے بے عیب کشتی ہے میرے محبوب کی آل ہے جو بھی عیب کشتی میں سوار ہوگا فرمایا کبھی سمندر اسے نقصان نہیں دے گا اور جب اس کو سمت تلاش کرنے کی ضرورت پڑے گی نبی کی آل کی کشتی جنت الفردوس کی راہ میں چلاتی ہے جب منزل پر جانا ہوگا فرمایا کہ نبی کے پیارے صحابہ یہ ستارے بن کر آئیں گے سیدھا جنت میں چلا جائے گا اللہ